السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آرلائن تھابیس یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ تمام لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا آپ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی یعنی کہ آج آپ لوگ میرے ساتھ یہ دو لونگ دیکھ رہے ہو یہ دو لونگ ہر کسی کے گھر میں موجود ہوں گی جو کھانے میں استعمال کی جاتی ہیں یہ وہ دو لونگے ہیں ان دونوں لونگوں سے آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں اس پر پڑھنے کے بعد اپنے محبوب کا نام اور اس لونگ کو لے جا کر آپ لوگ اگر اس جگہ پر اس کو گار دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے دنیا کی کوئی ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو آپ کے محبوب کو آپ کے پاس آنے سے روک سکے اور اس کو کرنے کے بعد آپ کا محبوب آپ کی محبت میں اتنا بے چین ہو جائے گا اتنا بے چین ہو جائے گا کہ آپ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے گا آپ سے ملنے کے بہانے ڈھونڈے گا دن رات آپ کی محبت میں بے چین رہے گا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا چاہے لڑکا ہو یا کوئی لڑکی ہو آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو آپ کا بھائی ہو آپ کی بہن ہو اس دنیا کا کوئی بھی انسان ہو کسی کے بھی دل میں آپ لوگ محبت پیدا کر سکتے ہو اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو کھولا ہے اوپن کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا محبت کا مسئلہ ہوگا اور اگر آپ کا محبت کا مسئلہ ہے آپ کی محبت آپ سے بات نہیں کرتی آپ سے ناراض ہو گئی آپ سے روڈ گئی ہے کسی اور کے چکر میں پڑ گئی ہے یا پڑ گیا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے کوئی بھی ہے ایکس وائی زیٹ آپ کی وہ جو بھی پریشانی ہے محبت کی وہ اس عمل کے ذریعے آج دور ہو جائے گی میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پوری گارنٹی لیتا ہوں اگر آپ لوگ پورا دل لگا کر پورا من لگا کر پورے یقین کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کر لیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کا مسئلہ دور ہو جائے گا آپ کا محبوب جو آپ سے بات نہیں کر رہا تھا وہ آپ سے بات چیت کرنے لگے گا اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی شادی کے لئے منع کرتا ہے تو شادی کے لئے بھی راضی ہو جائے گا تو کرنا کیا ہے ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھنا ہے ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے اور جو عمل میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک گھنٹہ دو گھنٹے لگنے اس عمل کو کرنے میں مشکل سے پانچ منٹ کا وقت بھی نہیں لگے گا آپ لوگ کو پانچ منٹ مان لیجئے کہ پانچ منٹ میں آپ لوگ اس عمل کو کر کے فارق ہو جائیں گے یعنی پورا کر لیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ اس کا کمال اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے میں اس کو لبزوں میں بیان نہیں کر سکتا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس عمل کو سات دن کرنا ہے پانچ دن کرنا ہے اور عملوں میں مدد ہوتی ہے اس کو گیارہ دن کرنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس عمل کو صرف ایک بار آپ لوگ کرنا ہے صرف جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو ایک دن کر لیں ایک بار کر لیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگ دو لونگوں کو اس طریقے سے اپنے ساتھ لے کر بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے جب آپ لوگ دو لونگ اپنے ساتھ لے کر بیٹھ جائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا کیا ہوگا آپ کو اس کو کہیں پر لکھنا نہیں ہے صرف آپ کو اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اس کو میں لکھ کر اس لیے بتاتا ہوں تاکہ جو لوگ بول کر سمجھ میں نہ آئے وہ لوگ دیکھ کر پڑھ لیں تو آپ لوگ کو اس کو لکھنا نہیں ہے صرف اس کو پڑھنا ہے دو لوگ اپنے ساتھ لے کر بیٹھ جائیں جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے تین بار آپ لوگ شروع میں درو دے باگ پڑھیں گے درود باگ آپ کی سکرین پر دکھائی جارہی ہے اس درود باگ کو آپ لوگ تین بار پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر جو یہ دو نام لکھ کر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ان دونوں ناموں کو آپ کو پڑھنا ہوگا یہ لکھا یا رحیمو اور دوسرا نام لکھا ہے یا کریمو یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اب آپ لوگ اس بار سے خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ گیارہ بار پڑھنے میں کتنا سا وقت لگے گا مشکل سے پانچ منٹ پڑھنا کس طریقے سے ہے تین بار شروع میں درود باگ پڑھ لی اس کے بعد ایک لونگ کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اس طریقے سے پڑھنا یا رحیمو یا کریمو یہ تین بار ہو گیا اس طریقے سے آپ کو ملا کر گیارہ بار پڑھنا ہے اس کے بعد جب گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد ایک بار جس کے لئے کر رہے ہیں اس کا نام لیں اور اس لونگ پر تین بار فوق مار دیں اس کے بعد اس لونگ کو رکھ دیں اس کے بعد دوسری لونگ اٹھائیں اس کے بعد پھر پڑھیں یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو اس طریقے سے گیارہ بار پڑھیں اس کے بعد پھر سے اپنے محبوب کا ایک بار نام لیں یعنی جس کے لئے کر رہے ہیں اس کا نام لیں اور تین بار آپ لوگ اس لونگ پر فوق مار دیں اس کے بعد اس کو رکھنے کے بعد تین بار پھر سے آخر میں درودے باگ پڑھ دیں وہی درودے باگ جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا کرنے کے بعد کیا کریں ان دونوں لونگوں کو اٹھائیں اور ان دونوں لونگوں پر تین بار پھر سے فوق مار دیں اور تین بار فوق ماننے کے بعد ان دونوں لونگوں کو لے جا کر یا تو کسی چلتے ساپ پانی میں ڈال دیں یا پھر ساپ پانی نہیں چلتا تو کسی مٹی وغیرہ میں آپ لوگ لے جا کر گار دیں کسی بھی جگہ پر مٹی میں لے جا کر آپ لوگ اس کو گار سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر کے آس پاس دے رہی ہو اتنا کام آپ لوگ کر لیں اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے جس کے لئے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کیا ہوگا وہ شخص کیسے آپ کی مخبت میں بے چین ہو جاتا ہے اس وظیفے کو صرف ایک دن کرنا ہے ایک ہی بار کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو پانچ دن کرنا ہے سات دن کرنا ہے صرف ایک دن کرنا ہے اس وظیفے کو اور ایک ہی بار کرنا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے تو اگر آپ لوگ کو اس وظیفے پر یقین ہے آپ لوگوں کو اس پر بشواس ہے آپ لوگ پورا دل لگا کر پورا من لگا کر صحیح طریقے سے اس وظیفے کو کریں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی اس سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اس کے بعد اس وظیفے پر پورا یقین رکھ کر پورا دل لگا کر صحیح طریقے سے اس کا آپ لوگ استعمال کریں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی بہت لوگوں کا ازمایا ہوا وظیفہ ہے آپ لوگ اس کو کر کے دیکھیں اس کا ہنڈریٹ پرسینٹ ریزلٹ ملے گا آپ کو کچھ بھی بابندی نہیں ہے جس وقت کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو اور جس دن کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو کرتے وقت اس کا تصور دل میں رکھیں جس کے لئے اس کو کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ عمل کرتے ہیں آپ کو کامیابی نہیں ملتی یا آپ لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ ایک بار دیکھ لیں اس میں کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اس کو منگا کر اس پر محبت کا نام لکھ دیں اور آپ کی محبت تو منٹو میں آپ کے پاس آ جائے گی تو ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں